کہ آپ کی اس طرح کی تشریفہوری ذمہ دارانہ تشریفہوری ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے گی اور ہم اپنے اس وطن عزیز کی معیشت کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر سکیں گے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آج متحرک کرنا ضروری ہے کیونکہ ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے میرے محترم دوستوں ملک کی معروضی معیشت اس میں تاجر طبقے کا کردار تاجر طبقے کے مسائل تاجر طبقے کے مشکلات اور اس کی جزیات پر تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں نے آپ کو کیا سکھانا ہے میں تو خود آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہوں لیکن قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلام مملکتی زندگی میں جو اپنی ترجیحات رکھتا ہے ایمان عقیدہ ہر ایک کا اپنا عبادات آپ کی انفراضی زندگی کا غیصہ لیکن مملکتی زندگی میں اسلام کی ترجیح کیا ہے دو باتیں ایک امن اور دوسری معیشت امن تین حروف کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کو محیط ہے تمام انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے اور انسانی حق تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے جان کا حق مال کا حق اور عزت و عبرو کا حق پوری دنیا میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو ان تین چیزوں کے گرد آپ کے پوری قانون سازی گھومتی ہے کسی کی جان کا تحفظ کیسے کرنا ہے کسی کے مال کا تحفظ کیسے کرنا ہے کسی کے عزت و عبرو کا تحفظ کیسے کرنا ہے اور اگر کوئی کسی کے حق کو مارے تو پھر اس کے حق کے تلافی کیسے کی جائے اس پر سانی قانون سازی ہوا کرتی ہے دوسری چیز کہ خوشحال بائیشت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کبرہ عطا کی گئی وَإِذِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعْلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتحان لیا گیا جس طرح ہمارے ہاں ایک منصب پر کسی کو فائز کرنے کے لیے اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے تمام انتحانات پر وہ کامیاب ہو گئے تب اللہ رب العزت نے آپ کو امامت کبرہ کا منصب عطا کر دیا پوری انسانیت کا امام بنا دیا آپ کو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑتے ہیں آپ نے بتو کو توڑا آپ نے شرک کو توڑا آپ نے کہا اگر یہ چاند میرا خدا ہے تو ڈوب گیا ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا اگر یہ سورج میرا خدا ہے تو اب ڈوب گیا ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا بتو کو توڑا آگ میں جھونک دیا گئے اللہ نے وہ آگ بھی آپ کے اوپر گل گلزار بنا دیا یہ سارے انتحانات جو آپ شرک کے خلاف لڑتے رہے بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرتے رہے تمام زندگی اس میں گزار دی لیکن جب آپ کو خلافت مل گئی انسان کی خلافت امامتِ قبرہ آپ کو عطا ہوئی آپ کا لب لہجہ تبدیل ہو گیا اب وہی شخصیت جو توحید کا پرچار کرتی تھی وہی شخصیت جو شرک کے بتوں کو توڑا کرتی تھی اب اللہ کے سامنے گویا ہوتے ہیں وَإِذْ قَارَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ اور اس کے شہر والوں کو آپ پھل فروٹ عطا فرمائیں کوئی ڈال ساکھ کی بات نہیں کی پھل فروٹ کی بات کی کوئی کہتے ہیں سمر کا لفظ اس لئے اسعمال کیا کہ نتیجہ خیز ہو سمر آور ہو اچھے نتائج اس پر مرتب ہو ایسا نظام تو عطا کر دو لیکن آپ نے قید لگا دی مَنْ قَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرَ ہمیں پھل فروٹ کا نظام اور رزق عطا کر اس شخص کے لئے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے یہ ہے وہ دین اسلام کہ کس طرح وہ پوری انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اس کے خوشحال مریشت کی بات کرتا ہے اس کو امن عطا کرتا ہے اور پیغمبر جب اپنے ایمان والے بھائیوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں میں تو غیر مسلموں کو بھی دوں گا جب تک کہ وہ دنیا میں یہ وہ نظام ہے جو اللہ رب العزت انسانیت کو عطا کرتا ہے اور جب انسان ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو پھر سزا کس بات کی دیتا ہے وہاں بھی آپ ان دولوں چیزوں کو مدنظر رکھیں امن اور معیشت کا اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتے ہیں ایسے آبادی کا غرب اللہ مثلاً قریتاً کانت آمنتاً مطمئنتاً ایک ایسی آبادی کا کہ جس میں امن بھی تھا اور جس میں لوگ پوری اتمنان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور اس امن اور اتمنان کی علت کیا تھی اس کی وجہ کیا تھی يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَادًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ ہر طرف سے روزی ان کے پاس کھچ کھچ کے آ رہی تھا واہے خوشحال معیشت تھے اس خوشحال معیشت میں امن بھی تھا اس میں اتمنان بھی تھا لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ جب اس بستی والوں نے اللہ کی ان نعمت کا انکار کیا کفران نعمت کیا تو پھر اللہ نے جو سزا دی وہ دو باطل کی دی ایک بھوک کی سزا اور ایک بدمنی کی سزا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْقَوْمِ ذرا اپنے حالات دیکھ لیجئے نا اپنے وطن پہ ذرا نظر ڈال لیجئے ہمارے اس وطن میں کیا امن ہے کیا ہمارے ملک میں معیشت ہے جس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہم نے وطن عزیز بنایا ہے برزغیر کے مسلمانوں کو جس کلمے کے نام پر ہم نے دعوت دی ہم نے پچتر سال چیتر سال اور اس وقت ہم ستتر سال پورے کر رہے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ دغا کی ہے بغاوت کی تو اللہ تو موجود ہے کہ میرے نعرے پر میرے نام پر تم انسانیت کو دھوکے دیتے ہو تو فرشالی کہاں سے آگے ہیں اللہ سے ہم بغاوت بھی کریں تو اللہ نے تو بتا دیا اس بستی کی مثال بھی آپ کو دے دی کہ امن بھی تھا معیشت بھی تھا اپنان بھی تھا سکون بھی تھا لیکن جب کفرال نعمت کیا تو پھر سزا بھی دے دی اور وہ کیا بھوک کی سزا بدنی کسی آج ہم وہی چیزے رو رہے ہیں کیا ہم نے کبھی من حیث القوم چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو اس پہلو پہ نظر کیا ہے لمحی لمحیم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی دوب رہا ہے خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے دوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان ہے کیا ہم نے کبھی اس کے علاج دیکھیں ہمارے نظام میں خامیان ہماری اسمبلیاں ہماری پارلیمنٹ عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں عوام کے نمائندگی کے نام پر لیکن میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جانی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں عوام کے حتی کی نمائندگی نہیں بیٹھے اور جس عوام پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی تھا کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے ہیں یہ تو ہمیں ورسے میں ملا ہے جب انگریز کی حکومت تھی تو لوگ انگریز کو ٹیکس عدان نہیں کرتے تھے وہ چوری کرتے تھے جان بوجھ کر نہیں دیا کرتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جس انگریز کو میں نے پیسے دینے ہیں اور خزانے میں جو میرے پیسے جمع ہونے ہیں وہ میرے فلاح بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے وہ انگریز کے اقتدار کو طول دینے کیلئے استعمال کیا جائیں گے ہماری غلامی میں اور زیادہ اس کی تاریخ لنبی ہوتی چلی جائے وہ چلا گیا ہم نے پاکستان حاصل کیا کیا پاکستان میں ہمارے طور طریقے بدلے ہیں ستتر سال میں آج تک پبلک ابھی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے ابھی بھی آپ کو ٹیکس نہیں دے رہی اور آپ ہیں کہ روز روز ایک ظالمانہ ٹیکس اس کے پر دوسرا ظالمانہ ٹیکس پھر ظالمانہ ٹیکس کیوں وہ داخر ہے آپ کو جب لوگوں کو پتا ہے کہ جب ٹیکس کے پیسے میں ادا کروں گا تو یہ باہر کے قرض میں جائیں گے میرے فلاح بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے یہ آئی ایم ایف کے شرائط کی نظر ہوں گے میرے مفاد کیلئے استعمال نہیں ہوں گے یہ ایف ایٹ ایف کی شرائط کے تابع ہوں گے میرے مفاد کیلئے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہوگا جب ہماری حکومت ایسی ہوں کہ پہلے اپنی بدامانیوں کی وجہ سے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور غلط پالیسیاں کیا ہیں جب حکومت ہی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے تو لوگ ہوں کیاں ہیں فرنٹ پر کوئی اور لوگ ہیں اور دور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ان کا دور پر پیچھے اور کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو صرف گانیوں کیلئے رہ جاتے ہیں باقی تو کچھ بھی ہمارے پاس لینا نظام کی خلط ہے ہم نے اس پہلے پر دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے ہمیشہ ان لوگوں پر اعتماد کیا ہے کہ جو خوبصورت نارے تو دے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کار کرنگی کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہوتا میں نے خود جناب بیانہ شعبہ شریف صاحب سے کہا جلسے عام میں یہ باتیں میں نے کی کہ ملکی معیشت اس قدر گر چکی ہے زمین بوس ہو چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی نیہ صاحب نے فرمایا میں نے چیلنج بن کر قبول کیا ہے اب چیلنج کے یہاں ہمیں ذرا طویل المدد پالیسیوں کی طرف جانا ہوگا فوری طور پر لوگوں سے صرف سانس لینے کا میرا خیال میں ٹیکس نہیں ہے چاہیے کہ بھئی جتنے سانس آپ دن میں لیں گے وہاں کتنا ٹیکس دینا پڑے گا یا موت پر ٹیکس نہیں ہے اگر تم مر گئے تو آپ کتنا ٹیکس دینا پڑے گا یہی بچ گیا ہے اس طرح ملک نہیں چلا کرتے ملک کو سیاستگان چلاتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہوتا ہے وہ ملک کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا ان کے ادراک ہوتا ہے وہ بیش کا راستہ نفتالتے ہیں ہمارے ملک میں خزانے کا قلندان ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو باہر سے درامت کیے جاتے ہیں جس کو نہ پبلک کا پتہ ہوتا ہے نہ وہ پبلک کے سامنے جواب نہیں ہوا کرتے ہیں کبھی مہین قرنشی آ جاتا ہے کچھ معلوم نہیں ہمارے ملک کا وزیر آدم رہا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا آپ مجھے بتا دیں کوئی آل کسی کو معلوم ہے کہ ایک ملک کا وزیر آدم کہاں سے آیا تھا اور کہاں چا رہے گا پھر ہمارے ملک میں ایک وزیر خزانہ آیا بعد میں وزیر آدم منگ گیا ہمیں آج بھی پتہ نہیں آیا کہاں سے تھا اور کیا کہاں جو پبلک کے سامنے جواب دے ہی نہ ہو اس کو کیا پڑھی اس نے تو اسی کیلئے کام کرنا ہے جس کے بلبوتے پر یہاں آیا جنہوں نے یہاں بھیجا ہے وہ تو اسی کو جواب دیا ہے جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے عوام کو تو نہ اس کا شجرہ معلوم ہے اور نہ اس کا گھر معلوم ہے نہ اس کا خاندان معلوم ہے کہاں کے تو اپنے وطن میں رہو اپنی قوم میں رہو اپنے عوام میں رہو ہمارے تو سیاستداروں نے بھی باہر اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں مشکل آگئے تو کہیں چلے جائیں آج ہمیں اپنے مسائل کی طرف بھی دیکھنا ہوگا جس طرح کسانوں پر ٹیکس لگائے گئے جو چیزیں ان کو ہمیں مرآب دینی چاہیے تھی ہم نے ان سے مرآب بھی چھیل دی ہے ان پر بوجھ بھی بڑھا دیا ہے ہمارے پاس گندم کے سٹاک پڑے تھے نئی فصل آنے والی تھی اس دوران میں باہر سے گندم اور غیر میں یاد گندم کیوں امپورٹ کیا گیا آج میرے کسان کے گھر غلے سے بھرے ہوئے ہیں خریدے والا کوئی نہیں ہے آئندہ کے فصل کا کیا بنے گا تاجر کے لیے آسانیاں پیدا کرو کارخانے کا یونٹ بناتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرو محلے کا چھوٹا تاجر ہے بازار کا چھوٹا تاجر ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرو سیدھی بات ہے جب اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی اس کا کاروبار بڑھے گا اور پیسی کی گردش سے پیسہ بڑھتا ہے بڑوتری گردش نہیں ہوا کرتی اگر آپ نے پیسی کی گردش روک دی تو پھر بڑوتری نہیں ہوتی لہذا جو آپ کے ملکی معیشت کی ریڑ کی حیثیت رکھتی ہے آپ اس وقت جو بیٹھے ہیں یہ ملکی معیشت کی ریڑ کیا دی اگر ریڑ کی ہٹی ہے ٹوٹ گئی ہے اور اس پر سکت نہیں ہے کھڑے ہونے کی جسم کیسے کھڑا ہوگا ملک کا جسم کیسے کھڑا ہوگا تو اس حوالے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم سنجھیں مسائل کو یہاں تو اس وطن عزیز کی آئینی شناخت مذہب شناخت دینی شناخت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب آپ کسی کے شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل پیدا ہوگا ہے نہیں میں ایک پشتون ہوں بحیثیت پشتون اگر آپ میری شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل آئے گا میں ایک مسلمان ہوں اگر بحیثیت مسلمان آپ میری شناخت ختم کریں گے تو پھر رد عمل آئے گا میرا صوبہ مادن زخیر سے بھرا ہوا میرا قبائل میرا فاتح اللہ کی نعمت سے بھرا ہوا ہے ستتر سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس سے محروم رکھا گیا اور آج جب دنیا کا نظام کروٹ بدل رہا ہے نائن الیون کے بعد تصور یہ تھا کہ شاید اب دنیا پر سرمایہ داریت کی ہجارہ داری ہوگی اور امریکہ پوری دنیا کا یہ محوری قوت ہوگی اور اب سارے نظام اس کے تابع چلیں گے لیکن آج بیس پچیس سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام کروٹ لے رہا ہے امریکہ اور روس کی ایک تیز جنگ جس نے افغانستان کو اپنے رفیٹ میں لے لیا تھا اور جس کے نتیجے میں سوویٹ یونین ٹوٹ کیا تھا آج دوبارہ چین ایک معاشی قوت کے طور پر ابر رہا ہے اور ایک نئی سردن شروع ہو چکی اگر اس جنگ کی آماجگاہ افغانستان تھا تو اس جنگ کی آماجگاہ پاکستان ہے اس لئے پاکستان کو نچوڑا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر ایک کو تسلی دے رہے ہیں کہ سپیک نہیں بنے گا اس کے لئے مشکلات بڑھ گئی ہیں مسلح گروہ اس نے سپیک کے علاقے کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا ہے اور اس کو متبہن کیا جا رہا ہے کہ چین کو معاشی راستہ متاثر ہوگا چین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی فکر رہیں آپ ہمیں سیکورٹی کا نظام حوالہ کریں اور اس کے لئے آپ ہمیں پیسے دیا کریں ادھر سے سیکورٹی کے نام پر مغرب سے اور امریکہ سے کوالیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے لے جا رہے ہیں اور ادھر سے اب دوسری طرف ایک نئی سیکورٹی کے نام پر پیسے لینے کی ہلے ڈونڈے جا رہے ہیں ہم کدھر پسے لیں ہمارا تو ایک روح ہی نہیں ہے ہم تو دنیا میں ناقابل اعتماد کون بن چکے ہیں کون ہم پہ اعتماد کرے گا ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں قابل احترام شخصیتیں چلی گئی چائنہ وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں لیکن خالی ہاتھ لوٹے ایک ہی بات تھی کہ جی پاکستان میں پہلے تو سیاسی طور پر عدم استحکام ہے اور دوسری طرف آپ کی سیکورٹی قابل اعتماد نہیں ہے ہم کس طرح وہاں سرمایہ کاری کریں ہم میں نے یہ بات پارلیمنٹ میں ان کے سامنے کہی ہے یعنی کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد چائنہ کے منسٹر نے ہمارے دو بڑوں کی دورہ چین کی پیروی میں پاکستان تشریف لائے یعنی تمام سیاسی جماعتوں کے سروراہان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بھی انہوں نے یہی دو باتیں دوہرائیں کہ آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے آپ کی سپورٹی ٹھیک نہیں ہے ہم اس صورتحال میں کس طرح ہیں انویس پر کریں اب ایسی صورتحال میں ہم تو پہلے سے گبرائے ہوئے لوگ ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے کا ایجنڈہ تبدیل ہو گیا ہے اور اس ایجنڈے میں سب سے پہلے نشانے پر آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام دینی بدارس ان کے نشانے پر کیوں ملک کے اندر نظر سے قائم ہیں کیوں علماء جو ہیں وہ قرآن حدیث کی خدمت کر رہے ہیں کیوں ان علوم کو تحفظ مل رہا ہے اور صرف علوم کو تحفظ نہیں مل رہا جہاں اسلام اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے حوالے سے زندہ و تابندہ رہتا ہے وہاں آپ کی سوسائیٹی بھی اثر انداز ہے یہاں اسلامی قومی اور وطنی تحذیب کو تحفظ ملتا ہے جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے اور نئی نسلیں وہ بھی مغربی رنگ میں رنگ جائیں ان کی تحذیب میں رنگ جائیں یہی ان کا ایجنڈہ ہے ہم نے یہ تشویر داہر کی تھی کہ عقیدِ ختمِ نبوت پر پھر ایک شب خون مارا جا رہا ہے اگر حکمران ناکام ہو گئے تو آج وہی کام ادانت سے لیا جا رہا ہے اور وہ بھی ہمارے سپریم کورٹس ہیں لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اس ملک کے شناف کو زندہ رکھنا ہے جس طرح میں پشتون شناف کو زندہ رکھنے کیلئے سنجیدہ ہوں میں اسی طرح اس سے بڑھ کر مذہبی شناف کیلئے بھی سنجیدہ ہوں نہ میں مدرسے کو مٹ لے دوں گا نہ میں اس کے قرآن و حدیث کے علوم کو انشاءاللہ مٹ لے دوں گا نہ میں اس ملک کے ختمِ رنگوت کے عقیدے کو ختم ہونے دوں گا نہ قادیانیم کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت سے اس کو ڈیکلیئر کا دیکھئی اجازت دی جائے گی اس کے اضافت ہر قرآن پر طاقت و جنگلی ہے میں ماری الہی صاحب کی باتیں سن رہا تھا مجھے بالکل وہ منظر یاد ہے جب ہم ایک بہت بڑے اجتماع میں بات کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں اپنے مکمل طاون کا یقین گلایا تھی انشاءاللہ وہ عقیدہ اب بھی ہے وہ جذبہ اب بھی ہے وہ خون اب بھی ہے اور اپنے دین و وطن کے لیے اب بھی وہ گرمایا جائے گا اور دفاع کیا جائے گا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی آج ہماری آزادیاں ہم سے چھینی جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں یہاں اس ملک میں ایک لہر چل پڑی تھی آپ کی ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ ایسے ایسے لوگ آ رہے تھے جو کہتے کہ اسرائیل کو تصریم کیا جائے گا وہ اللہ کے بندوں مسئلہ اسرائیل کو تصریم کرنے کا نہیں ہے مسئلہ فلسطین کو تصریم کرنے کا ہے قبضہ فلسطین کی سرزمین پہ ہوا ہے قبضہ آپ کی قبل اول پہ ہوا ہے مسئل اقصہ پہ ہوا ہے اس کو آزاد کرنے کی بات ہونے چاہیے فلسطین کو آزاد کرنے کی بات ہونے چاہیے اسرائیل کی دیکشتگردی اور اس کی طرف سے جو قبضہ کیا گیا ہے اس قبلے سے اپنی سرزمین چھوڑانے کی بات ہونے چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ میں یہاں پر اپنے پشتون سرزمین پر کسی کی بارہ دستی تصریم نہیں کرتا اپنے وسائل پر کسی کو قابض ہونے نہیں دیتا لیکن میں قبل اول کو اسرائیل کے حوالے کرنے پر آمادہ ہوں میں فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں کو اسرائیل کے حوالے کرنے پر آمادہ ہوں کیا ہم نے اپنی تاریخ بھول گئی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم بڑا یاد کرتے ہیں قرارداد پاکستان انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان قرارداد پاکستان قرارداد پاکستان کا حصہ ہے جب بانی پاکستان محمد علی جناہ نے قرارداد پاکستان پیش کی اس کا حصہ ہے یہ کہ فلسطینی زمینوں پر یہودی بستیاں قائم کرنا غلط ہے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ بتانا ہے اس قرارداد کا حصہ ہے آپ کے ملک کی بنیاد اور اساس میں فلسطینیوں کے ساتھ ہندردی اور ہماہنگی اور ان کے موقف کی حمایت آپ کی گٹی میں شامل ہے اور جب اسرائیل بنا بانی پاکستان نے فرمایا یہ اسرائیل مغرب کا اور برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے آپ تو سارے سبب بھول گئے ہیں اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر ہمارا شہرک ہے اگر یہ صحیح ہے تو کیا آج آپ نے کشمیر پر سودھا نہیں کیا پچتر سال آپ نے کشمیریوں کے خون پر سیاست کی اس کے خون کو دنیا میں بیچا ان کے عورت کی عصوتوں کو آپ نے دنیا میں بیچا ان کی مظلومیت کو آپ نے بیچا اور آج بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے سودھا کر دیا اس لئے ہم نے کہا ہے کہ اب پانچ اگست کو بھی پورے ملک میں انشاءاللہ کشمیریوں کے حق میں یوم سیاہ منایا جائے ہیں یہ وہ دن ہے جب انڈیا نے اقدامات کیا اور ہم نے اس سے بھی کہا تھا میں نے یہ بات کہی تھی ہاں میں ایک بات پوری کروں کہ جب اسرائیل کی حکومت بنی تو اسرائیل کے پہلے وزیراعظم نے جو پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا اس خارجہ پالیسی کے بیان کا حصہ ہے یہ جب انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کے اساس یہ ہوگا کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائدہ مسلم کا خاتمہ یہ اسرائیل کے بقاس میں خامل ہوگا تو آپ کی رائے ان کے بارے میں اور پھر ان کی رائے آپ کے بارے میں پہلے دن کی رائے اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے ذہن میں پاکستان کے لئے کیا ہے اور آپ کے ذہن میں ان کے لئے کیا تھا آج ہم سب چیزوں سے دسپردار ہوگئے ہم کشمیر سے دسپردار ہوگئے ہم فلسطین سے دسپردار ہوگئے ہم بیت المقض سے دسپردار ہوگئے مسجد اقصہ سے دسپردار ہوگئے اگر مسجد اقصہ ہمارا نہیں تو عمر بن الخطاب کو کیا ضرور پڑی تھی کہ وہ گئے اور نمبر سجاقصہ پر قبضہ کرتے فتح کیا اس کو اگر ہم اس کے حق دار نہیں ہیں تو پھر صلاح الدین عیوبی کو کیا پڑی تھی کہ وہ فوج دے کر اس نے بیت المقض کی چاہ بھی اپنے ہاتھ کو لے اسے مسلمانوں کا ہاتھ ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا ہے آج سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے اور ہم آپ کے بند کیے ہوئے ہیں کبوتر آپ یہ بند کر کے سمجھتا ہے کہ شکاری مجھے نہیں دیکھتا ہم جس غفلت کی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی جس قومی زمبہ دارے سے دسپردار ہو رہے ہیں یہ ایک مجھرمانہ عمل ہے ابھی جو فلسطین میں جنگ جا رہی ہے اس وقت تک چالیس ہزار چالیس ہزار عام شہری شہید ہو چکے ہیں عام شہری جو جنگ کا حصہ نہیں ہے زیادہ تعداد بچوں کی ہے خواتین کی ہے بوڑوں کی ہے جوانوں کی ہے اور اسماعیل ہنی آنے آتے ہیں آپ نے پورا خاندان قربان کر دیا آپ انسان کیا ان قربانیوں کو مسلمان نظر انداز کر سکتا ہے اور کس طرح عالم اسلام نے نظر انداز کیا ہوا ہے کس طرح دنیا اسلام کے حکمران آج خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہاں چلی گئی ان کے اسلامی حمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کو ایک امت کہا ہے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے حوالے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مَثَلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاتِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحَنِهِمْ کہ مسلم جسد واحد اِذَا اشتَقَاعِنَهُ وِوو اشتَقَاعِكُلُّ وَإِذَا اِذَا اَسْتَقَاعِكُلُّ وَإِذَا اَسْتَقَاعِكُلُّ کہ ایمان والوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرجی کرنے میں ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں ایسی مثال ہے جیسے ایک جسم اگر جسم کے آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے کہاں گئی آج ہمارے وہ بے قراری مطلب یہ کہ ہم جسد واحد دیں شاید ہم امت مسلمہ تو ہوں لیکن امت مؤمنہ نہیں رہے ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے اس کو دوبارہ جگانا ہے اور میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کبھی اپنی جماعت کے لیے آپ کے دروازوں پر دامن نہیں بچھایا کہ ابھی تندہ دو لیکن میں فلسطین کے لیے ان کے چاریس ہزار شہدہ کے عرصہ کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس موقع پر ان کے لیے مالی انداد و حقیات کا اعلان کریں فا آپ کی جنگ لڑھ رہے ہیں آپ کی قبل اول کی جنگ لڑھ رہے ہیں اور ہمیں تو راست سے مقاوٹ ہیں حکومتی اجازت نہیں دیا رہی ہے ونہ فلسطین کی آزادی کی لیے مجھے یاد ہے جب انیس سو ستاسٹ میں میرے والد مرخون نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان سے مجاہدیوں لڑھ کے لیے بھیجیں گے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جمعیت کے مرکز میں نوجوانوں کو جنگی تربیت دی گئی تھی لیکن پھر اجازت نہیں گئی ہم آج بھی تیار ہیں کہ ہم اپنے فلسطینیوں کے شادہ بشادہ جنگ کے لیے وہاں جائیں اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کم اس کا مالی انداد تو کر سکتے ہم ذرنی میں ایک آواز تو بلند کر سکتے ہیں جو ایک حق ہے ہمارے اوپر اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اس کے لیے میں آپ سے کسی بدل سے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے کسی اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جہاں چالیس ہزار شہدہ کا خون آپ کو پکار رہا ہے کن حالات سے ہم گذر رہے ہیں کن مشکلات سے ہم گذر رہے ہیں تو اس اعتبار سے بنیادی چیز وہی ہے کہ اگر ہم نے ملک پہ امن و امان قائم کیا آج آپ کے صورے میں کہاں ہے امن و امان آپ تاجروں کو پتا ہے کس کس کے پاس کیا کہ فونیں آتی ہیں کیا کہ پیغامات آتے ہیں اور کتے کتے مطالبوں سے کیے جاتے ہیں کیا کہ بھٹے آپ سے مانگے جاتے ہیں اور اگر آپ نہیں جیتے تو پھر بھر سے آپ کا نکل لامو کے نو جائے ہیں آپ کے بچے گھر سے سکول جاتے ہیں آپ کو واپسی کو امید نہیں ہوتی ہے آپ خود گھر سے بار جاتے ہیں شام کو واپس آنے کو امید نہیں ہوتی ہے یہ ہے اماما آج میرے صورے کے تھانے اکثر ازلا میں مغرب کے بعد بند ہو جاتے ہیں پولیس تھانے کے اندر سمڑ جاتی ہے اور مسلح گروہ کے حوالے ہوتا ہے پوریلا کہاں ہے آپ کے رٹ کہاں ہے آپ کے حکومت تو کون ہے پولیسیہ بنانے والا اور اگر ہم قیام امن کے لئے کام کرتے ہیں گفتبو کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں ہمارے کردار کو ایک لات سے تباہ وربات کر دیا جاتا ہے اس طرح نہیں چلتا ہم نے اس بلک کو بچانا ہے ہم نے اپنے صوبے کے اور اپنے صوبے کے بچوں کے آنے والے بچوں کے حقوق کی جنگڑنی ہے بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے بچوں کا حق ہے سندھ کے وسائل پر سندھ کے بچوں کا حق ہے پنجاب کے وسائل پر پنجاب کے بچوں کا حق ہے اور کشتنفہ کے وسائل پر کشتنفہ کے بچوں کا اور اپنے حقوق کیلئے فرنٹ لائن پہ جاکہ ہمیں لڑنا ہوگا پورے ملک پہ لڑنا ہوگا لیکن ملک کی وحدت کو برقرار رکھتے ہیں ملک کی سلامتی کو برقرار رکھتے ہیں ملک کی وحدت پر کوئی سوزہ نہیں ہوگا کوئی سمجھوتا نہیں ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یہ ملک ہمارا ہے اس ملک پہ اپنے حق کے لئے جنگ لڑنا یہ ہمارا حق ہے ہم ملک کے وفادار ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑھتر وفادار کوئی نہیں ہے وہ یہ بس سمجھے کہ بس ملک ہمارا ہے اور ہمیں اس کے محافظ ہے ملک کے محافظ اس ملک کا ہر ثبوت ہے ہر بچہ ہے ہر جوان این چیزوں کو ذرا ہمیں متعدد رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے مطالبات کو جو بنیادی اور اہم مطالبات جو ترجیحی باتیں ہیں ان کو مرتب کریں ان کے لئے آواز اٹھائیں ان کے لئے سیمینارز کریں اس کے لئے تحریک چلائیں انشاءاللہ صرف جمعیت علماء اسلام کا کارکن نہیں اس پورے صوبے کا اور ملک کا عوام آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ جیتے ہیں آج ہم یہ اہد کریں آج ہم یہ اہد کریں کہ ہم ایک ہیں ایک سب ہیں اس ملک کے لئے ایک ہیں اس صوبے کے لئے ایک ہیں اپنے حق کے لئے ایک ہیں اپنی مریشت کے لئے ایک ہیں اپنی ترقی کے لئے ایک ہیں اس ملک کے لئے ایک ہیں اللہ تعالی ہماری اس بہدت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کی اس کا حدیثی مفہوم بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ